بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو فیملی ہوب یو اول آر گوڈ دس از در ری ایکشن ویڈیو اور ری ایکشن ویڈیو جو میں یہ بنا رہی ہوں اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل پلیٹ فورم پر صرف ستارہ ہی نہیں بلکہ یہاں پر اور بھی ایسے یوٹیوبرز ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ غلط بیانی کر کے بہت آگے گئے ہیں اور آج سے اگر ایک سال پہلے جا کر ان کے ہم کچھ انٹرویوز دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو باتیں بول کر انہوں نے سمتیتھی لی اور اپنا ایک مقام بنایا اور آج ما شاء اللہ وہ ایک مقام پر ہے آج بلا شبہ وہ کہیں نہ کہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جو بات میں یہاں کہنا چاہتی ہوں وہ آپ کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب اسٹارٹ لیا تو وہی سیم چیز وہی سیم پریکٹس جو کہ شاید لوگوں کا وطیرہ ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط بیانی انہیں کرنی ہے کچھ نہ کچھ مسالہ انہیں create کرنا ہے تو یہاں پر میں بات کر رہی ہوں جس strong lady کی ان کی story یہ تھی کہ وہ بلکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھی illiterate تھی اور ان کی شادی ایک بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ ہو جاتی ہے اور پھر ہوتا کیا ہے تو میں نے ان کے جو channels ہیں ان پر interviews دیکھے تو اس interviews کے اندار بہت زیادہ تضاد تھا بہت زیادہ difference تھا ایک interview میں انہوں نے بتایا کہ ان کے husband نے جو کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے اور ان کو accept نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا انہیں گنڈوں کے ہاتھوں بیچ دیا اور پھر وہ گنڈے جو تھے ان کو لے کر گئے ایک درگاہ پر جہاں پر انہوں نے check دکھایا کہ یہ دیکھو اتنا روپے ہے تمہارے husband نے دیا ہے اور تمہیں انہوں نے ہمیں sale کر دیا ہے تو پھر وہاں پر انہوں نے مزید یہ بات کی لیڈی نے کہ جو صاحب درگاہ تھے کیا وہ ان کو بکنے دیتے ہیں ناؤزواللہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ جو کچھ کرتا ہے جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے خیر ان کا اپنا ایک belief اس کے حساب سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو صاحب درگاہ تھے کیا وہ ان کو بکنے دیتے آگے تو وہ بلکل بھی ان کو بکنے نہیں دیا گیا اور اس طرح جو وہ گنڈے تھے وہ ان کے معصوم بچے کو اور ان کو باحفاظت ان کے والدین کے گھر چھوڑ کے آگے تو یہ ایک انٹرویو کا خلاصہ ہے جو میں نے کر دیا یہاں میں سکرین شارٹس لگاؤں گی آپ جا کے خود وزٹ کر لیجے گا ان چینلز کو اور انٹرویوز کو آپ چیک کر لیجے گا تو جو ہزپنڈ ہیں جنہیں بلیم کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے ان خاتون کی الیٹرسی کی وجہ سے انہیں گنڈوں کے ہاتھوں بیج ڈالا اور پھر وہاں سے ان کی سٹرگل سٹارٹ ہوئی اور انہوں نے پڑھا لیکن جب یہی انٹرویو سیم لیڈی کا ایک اور چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تو آپ وہاں جا کر دیکھئے گا وہاں پر جو اسٹوری ہے وہ ٹوٹلی چینجڈ ہے تو وہاں پر کیا اسٹوری ہے وہاں پر یہ اسٹوری ہے کہ جو ہزپنڈ تھے انہوں نے خاتون کے جو والدین ہیں ان کا گھر اور جو اپنا گھر تھا خود ان کے ہزپنڈ کا اس کو سیل کر کے یہ کہا کہ ایک بڑا گھر لیں گے اور ان خاتون کو ان کے والدین کے ساتھ ایک تین منزلہ گھر میں رینٹ پر چھوڑ دیا پھر وہاں تین مہینے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا یعنی اب اسٹوری جو ہے ان کے مو سے خود کی سنائیوی ہے اور وہ ٹوٹلی چینجڈ ہے یعنی جو ہزپنڈ ایک طرف تو یہ اسٹوری تھی کہ ان کے پاس بچہ موجود تھا بیٹا اور انہوں نے بچے کے ساتھ گنڈوں کو بیج دیا لیکن دوسری طرف یہی سٹوری اس طرح ہے کہ ہزپنڈ نے ان کے والدین کا اور خود اپنا گھر سیل کیا یہ کہہ کر کہ وہ بڑا گھر لیں گے اور خود انہیں رینٹڈ ہاؤس میں چھوڑا اور جب ان کا بیٹا پیدا ہوا اس وقت تک یہ ہزپنڈ وہاں سے بھاگ چکے تھے اور جو مالک مکان ہیں اور دیگر جو قرص جن سے لے گئے تھے وہ آکے ان کے گلے پڑ گئے تو یہ اسٹوری جو ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اب آپ خود بتائیں کہ بے شک آج یہ ماشاءاللہ بہت ترقی کر گئی ہیں اور ان کا بہت تام ہے لوگ پاکستان میں پاکستان سے باہر ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو ایڈمائر کرتے ہیں خود میں بھی انہیں پسند کرتی ہوں لیکن جو یہ ایک غلط بات ہے اور ایک غلط بیانی ہے وہ کیوں کی گئی ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے اور اگر ہم تارہ کے اوپر کوسشن کر رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہے جہاں پر بھی آپ کو غلطی نظر آتی ہے اور وہ یوٹیوبر اب کتنا ہی سٹرگل کر کے آگے جا چکا ہو یا اپنے کام میں کتنا ہی فیار ہو لیکن اس کی وہ باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور اس میں جو ہے الزام کسی اور پر ڈالا گیا ہے یعنی پھر آپ بتائیں ہزبن کا قصور واقعی تھا ایکس ہزبن کا یا یہ کوئی کہانی تھی فیصلہ آپ کا ہے جواب آپ کو دینا ہے till then اللہ حافظ